اسلام علیکم دوستوں فائنلی جس کا ڈرتا وہی ہوا پی سی ایپ جس کے اندر آپ لوگ دڑا دڑ انویسٹ کر رہتے اور آپ لوگوں کو سو فیصد یقین تھا کہ یہ کہیں نہیں بھاگے گی آج وہ بھاگ چکی ہے اور بھاگنے کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ویڈرا ہی بند کر دی ہے اب ویڈرا کرنے کے لیے اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو کینسل کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کینسل نہیں ہوتی وہ بولتے ہیں کہ بہتر گھنٹے آپ انتظار کریں بہتر گھنٹے کے بعد آپ اس پروڈکٹ کو کینسل کر پائیں گے اور اپنی رقم کو ویڈرا کر پائیں گے جبکہ بہتر گھنٹے گزرنے کے بعد فوراں وہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آگے نئے پروڈکٹ بی کر لے گی اور جب نئے پروڈکٹ بی ہوں گے تو اس سے آپ ویڈرا کر ہی نہیں پائیں گے اور ایک نئی اپ ڈیٹھ انہوں نے بتایا ایک آ جو کی ہے ایک تو بہتر گھنٹے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپ ڈیٹھ ڈالی ہے دوسری اپ ڈیٹھ یہ بھی انہوں نے ڈالی ہے کہ جو آپ لوگوں نے رقم اس کے اندر ویڈرا کر سکتے ہیں وہ دسمبر کے smokingیں نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اندر نئی اپ ڈیٹھ آئے گی اس کے اندر آپ ویڈرا کر پائیں گے میں نے بھی گلتے کی میں نے بھی 100 ڈالر اس کے اندر انویسٹ کیا اور جو کہ ضائع ہو چکے مجھے بھی پتہ ہے اب جو نئے لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو اس کے اندر سے منافع کما چکی ہیں انہوں نے تو منافع کما لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر پھنس جائیں اور ان کو دس ڈالر ریوارڈ مل جائے ابھی تو جو دس ڈالر ریوارڈ ان کو ملے گا وہ بھی وہ وڈرہ نہیں کر پائیں گے اس لئے نئے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بالکل ایک ربے بھی انویسٹ نہ کریں جو رقم بھی آپ اس کے اندر انویسٹ کریں گے وہ سمجھو آپ کی ضائع ہو گئی ابھی میں پی سی اپلیکیشن کو اوپن کر کے اس کے اندر جو میں نے رقم انویسٹ کی وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان ٹرانزکشن چل رہی ہے اماؤنٹ وہ ایک سو تین ڈالر ہے اور اس کے علاوہ جو اویلیول اماؤنٹ ہے وہ ون پوینٹ تو فائنلی اب اس کے اندر جو آرڈر سنڈر پہ اگر میں کلک کرتا ہوں اور آرڈر پہ کلک کرتا ہوں یہ اس کے اندر ایک اور بات ہے آدموں کو پھنسانے کے لیے پہلے آپ کی لیمٹ تھوڑی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر پہلے تھوڑا انویسٹ کر سکتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کو اس کے اندر پھنس رہا ہے پھر اس کے آپ کے جو اویلیول اماؤنٹ ہے وہ تو کم ہی رہتی ہے اسٹی میٹڈی پروفٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں اور پینڈنگ آرڈر بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور آپ کو لالہ ہی دیتے ہیں کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں اور انویسٹ کر کے آپ اس سے منافع کمائیں جبکہ اس کے اندر پہلے تو سوچنے کی بات ہے ای بے ہے ایمازون ہے ان کے اندر کوئی بھی آپ آرڈر لگاتے ہیں وہ فوراں سیل نہیں ہوتا دو تین دن کے اندر یا چار دن کے اندر بھی سیل اور ایسا کون سا لوجک ہے کہ جو بھی آپ اس کے اندر پروڈکٹ لگائیں گی وہ سیل ہوگا اور کون سی ایسی مخلوق آ گئی ہے کہ جو تمام پروڈکٹ آپ کی باہر کر لے گی پی سی کی اپلیکیشن سے اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ چار دن کے بعد آپ کے اکاونٹ کے اندر ایڈ کیا جائے گا ابھی تو چار دن گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے یعنی کہ چار دن گزرنے کے بعد بھی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ سیل نہیں ہو رہا یعنی کہ آپ کا چھے دن سات دن لے رہا ہے وہ خود ہی ڈیلے کر رہے ہیں کہیں ان کو پروفٹ جو ہے ہمیں دینا نہ پڑ جائے اب اس کے بانگ رہے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے ایک سار اپلیکیشن تھی اور اس کے درہ جی ٹی ایم اپلیکیشن تھی وہ تمام انویسٹر ان پر بے تاشش یقین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو بہت پروفٹیبل ہے اور انہوں نے بھی سی طرح لوگوں کو پہلے پروفٹ دیا اور بعد میں بھاگ گئی تو گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ نہ کریں اور یہ بھی بھاگ چکی ہے صرف وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی ویڈرا بند کی ہے یعنی کہ دسمبر کے انہوں تک چلے گی اس کے بعد پرمنٹ بیند پھر انہوں نے بند کر لینی ہے انہوں نے تو کروڑوں اربع روپے کمال یہ اور آپ جو غریب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لالچ کے چکر میں آ کر ادھار اٹھا کر دوستوں سے پیسے مانگ کر اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور وہ اس قسم کے اپلیکیشن میں اور بعد میں یہ بھاگ جاتی ہیں اور بعد میں آپ پچھتاتے ہیں کہ یار ہم نے کیا کر دیا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان اپلیکیشن سے انتباہ رہیں اور کبھی بھی اس اپلیکیشن پر اتبار نہ کریں جو آپ لوگوں کو کہے کہ آپ انویسٹ کریں اور اس سے آپ کی رقم بڑھے گی بلکہ جینون کام کریں یوٹیوب پر کام کریں گوگل پر کام کریں اور بھی بہت سے جینون اپ ورک فائیور اس طرح کے بہت سے جینون کام ہے جو آپ کریں اور ان سے پیسہ کھمائیں تینکس فور واشنگ اپل تیک نئی اور ایک ڈسٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ